شبنام تم کو بھی جانا چلے جاؤ بیچ میں اٹھک بیٹھک نہ کرو کیا بھائی میلا نہ لگاؤ آرام سے نہ ہو مرد بھائیوں سے کہوں گا عورتوں کی طرف سے ہٹ کے رہے چالیس قدم دور رہے بھلائی اسی میں ایک بھی مرد ادھر دیکھے بھی نہیں اور ادھر سٹے بھی نہیں یہ مسئلہ کی بات بتا رہا ہے آپ اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں آپ کو کچھ معلوم ہے مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچی رکھے اپنی نظروں کو نیچی رکھے شرمگاہ کی ہے پاکہ اور پھر اسی آیت کے بعد ہے سورہ نور کی آیت کریمہ ہے اٹھارمہ پارا ہے اے محبوب فرما دیجئے مومنہ عورتوں سے صرف مرد سے نہیں عورتوں سے اپنی نظروں کو نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں مرد مومن ہو یا عورتوں دونوں کو کہا گیا ہے تو مدھن نہ دیکھو تو مدھن نہ دیکھو تو مدھن نہ جاؤ تو مدھن نہ جاؤ ہاں جانا ہے چاہتے ہو کہ ہم عورت کے پاس ہی رہے تو اپنی بیوی کے پاس رہے کوئی پرابلم نہیں دی نائٹ آفٹر نون ہو مورننگ ہو ہو کے رہو پیٹ بھر کے کھاؤ جاب ہو جس بات چاہو اس کو دیکھو وہ تمہیں دیکھے نو پرابلم نو اپجیکشن لیکن خبردار دوسرے کی ماں بہن کو مت دیکھو کیا اچھا پیغام ہے کیوسرے کی ماں بہن کو مت دیکھو گناہ ہوگا اللہ نے اسی کے لئے منع فرمایا نظروں کو نیچے رکھو چاہتے ہو کہ پاؤں دوانے کا من کرے کبھی کبھی تو بیوی کا مت دوانا میں ڈکلیر بتا دیرا ہوں مت دوانا ورنہ کوئی اگر چھپکے سے دیکھا ڈنکا پھٹ دے گا بیوی کا غلام ہے بیوی کا غلام ہے نا کٹ جائے گی عابل چلی جائے گی ایسا کام مت کرنا مجھے یہ ٹینشن نہیں کہ کیا عورت میری مخالفت کرے کرے تو کرے لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا بیوی کا پاؤں دباؤں ہاں اگر دبانے کی تمنہ ہے قسم خدا کی اپنے ماں کا پاؤں دباؤں اپنے باپ کا پاؤں دباؤں دبا کے تو دیکھو قسم خدا کی آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں دنیا کا کوئی بھی پیر ہو کوئی بھی عالم ہو کوئی بھی فقی آپ کے حق میں دعا کرے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دعا قبول ہو امام صاحب ہو قابل صاحب ہو حبی صاحب ہو قاری صاحب ہو یوپی کے پیر صاحب بہار کے پیر صاحب لندن کے پیر صاحب گارنٹی نہیں ہے وہ دعا کرے آپ کے حق میں وہ دعا قبول ہو لیکن رسول اللہ نے فرمایا اپنے ماں باپ سے دعا لے لو ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی شد ہی نہیں کیا کہنے زندہ بات زندہ بات یا رسول اللہ زندہ بات اے میری بہنوں بیٹھ جا اس لئے میں نے کہا تھا ادھر ادھر مت دیکھئے گا بس پلیز آرام سے بیٹھے رہی اللہ تعالیٰ فرمائے چونکہ اتنا وقت نہیں ہے آپ لوگ بہت ماشاءاللہ ایڈوکیشن والے ہیں تعلیم یافتہ ہے تو اس میار کے مطابق اس لئے وقت کا خیال لگتے دیں میں آپ تک کہنچ رہا ہوں میں اپنے کفتگو کا آغاز کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے گا ایک بیماری ہمارے سماج میں کینسر سے بھی زیادہ ڈینجر ہے ایڈز سے بھی زیادہ ختمدار کیڈنی فیل ہو جائے جبنا پروبلم نہ ہو اس سے زیادہ اس مرض میں پروبلم ہے اور وہ ہے اور وہ صرف آپ میں نہیں ہے حافظ صاحب میں بھی وہ پروبلم ہے مرض ہے مولانا صاحب میں اربی ہو عجمی ہو اوٹھا چھاپ ہو یا کلم کا دھنی ہو کوئی بھی ہو اس مرض میں مبتلا ہے ہاں اگر کوئی اس مرض سے اب تک بچا ہے وہ اللہ کا ولی ہوگا اگر کوئی بچا ہوگا عالم ہو حافظ ہو کاری ہو کوئی بچا ہے اس مرض سے وہ اللہ کا ولی ہوگا ورنہ سب اس مرض میں مبتلا ہے آپ کہیں گے کون سا مرض ہے بہت دعویٰ ٹھوک رہے ہو ایسے نہیں بتاؤں گا پہلے سبحان اللہ کہیے گا تب بتاؤں گا لیکن ڈکلیئر بلکل لوگ کہہ رہی ہے نہیں سمجھے آپ اتنا حلکہ لیتے گا ٹھیک ہے میرا وزن پچاس کلو یا کابن کلو ہے لیکن کرم تو بڑے پیسے ہیں بس بولیے اس کے بعد ہم آگے بتا دی رہے ہیں وہ کون سا مرض ہے وہ کون سا مرض ہے پھر بولیے تب میں بتاؤں گا اس مرض کو کہتے ہیں حسد حسد وہ حسد ہے ایسا مرض جس سے کوئی نہیں بچا جو بچا ہوگا وہ اللہ کا ولی ہو لی امیر ہو گریب ہو کوئی بھی ہو جی ہاں اب لیجے میں بتا دوں یہ مسجد کس نے بنایا تو کوئی کہتا میں یہ مکان میں نے بنایا کہ آپ کا پچا نوکل کلیا میں نے کیا میں 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 یہ زمین کس نے خریدا میں نے یہ دولت یہ کمال میں 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 کا استعمال ہر آدمی کرتا ہے میں نے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں کا استعمال زیادہ بکریہ کرتا ہے میں 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 وہ کرتا ہے اور یہ مسلمان بولا ہے مسجد کس نے بنایا ہے میں مدرسہ میں یہ میں دکان میں میں نے کیا میں نے کیا جبکہ حقیقت یہ ہے ایک سانس کے ہم لوگ مہتاج ہیں ایک سانس کے ہم لوگ مہتاج ہیں سن لیجے میں کا استعمال کرنا یہ میں نے کیا یہ میں نے کیا یہ میں نے کیا میں کا استعمال کرنا فیرعون کی عادت ہے قارون کی عادت ہے شداد کی عادت ہے دنیا داروں کی عادت ہے حبردار کبھی نہ کہیے گا یہ میں نے کیا میں نے پسینا مہایا یہ میں نے کیا نہیں بلکہ دنیا داروں کی زبان ہے یہ میں نے کیا اور اگر آپ سے کوئی پوچھے مسجد کیسے بن گئی یہ جلسہ کیسے ہو گیا یہ مولانا کیسے ہو گئے یہ حافظ کیسے ہو گئے جلسہ کرانے والا نہ کہے میں نے کیا ایمان والوں کی زبان ہو مسجد کیسے بنی یہ چلسہ کیسے ہوا یہ بچہ کامیاب کیسے ہوا یہ میرا کبال نہیں ہے خدا کے فضل کا کبال نارے تکبیر نارے رسالت میں مائک والے بھائی سے گزارش کروں گا ایک کو کم کر دیجئے اور ساؤنڈ اتنا دے دیجئے جہاں تک سیٹی نہ مارے اور ایک کو بالکل کم کر دیجئے چونکہ ہم بولنے لگتے ہیں تو لگتا باہر آواز آتے لگنا جھگڑا ہو رہا ہے نہیں آپ لوگ کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے لیکن آپ ہی لوگ کی آواز یہتنی آئے کہ آواز گو جائے کبھی نہ کہیے گا میں نے کیا کس کا کمال ہے خدا کے فضل کا یہ اللہ کے فضل کا کمال مدرسہ میں بچا جاتا ہے پڑھنے کیلئے کوئی پہلا پارا پڑھا بھاگ گیا کوئی پندرہ پڑھا کوئی بھاگ گیا کوئی تیسوہ پڑھا پڑھ لیا بھاگ گیا کوئی گیا سانیہ پڑھا بھاگ گیا کوئی گیا تو عالم ہو کے لوٹا یہ کیا ہے جناب یہ ہے کیا ماں نے کوشش کیا باپ نے کوشش کیا ساتزہ نے کوشش کیا پھر بھی بھاگ آیا وہ بن نہ سکا اور کوئی ہے جو کامیاب ہو گیا یہ ماں کی کمی نہیں باپ کی کمی نہیں اصلیت یہ ہے کہ جس پہ خدا کا فضل نہ ہو وہ رکھیے گا وہ سب کچھ رہ کے کچھ نہیں رہتا ہے یہ جتنی بہار ہیں یہ جتنے کمالات ہیں یہ اللہ کے فضل کا کمال ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں کسی انسان کا کمال نہیں ہے خدا کے فضل کا کمال ہے میں آپ سے بتانا چاہیتا ہوں فضل خدا کا کمال کیا ہے کہ اگر خدا کا فضل جس پہ نہ ہو وہ شرابی ہوتا ہے جو خدا کے فضل سے محروم ہو وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے جو خدا کے فضل سے محروم ہو وہ بیمان ہوتا ہے جو خدا کے فضل سے محروم ہو وہ سنیمہ دیکھتا ہے جو خدا کے فضل سے محروم ہو ماں باپ کا گستاخ ہوتا ہے جو خدا کے فضل سے محروم ہو وہ سب کچھ رہ کے کچھ نہیں رہتا ہے اور جس پہ خدا کا فضل ہوتا ہے ذرہ ہو تو آفتاب ہوتا ہے ناکیس ہو تو کامل ہوتا ہے ادنا ہو تو آلہ ہوتا ہے ذرہ ہو تو آفتاب ہوتا ہے اگر جہنمی ہو خدا کا فضل ہو جائے تو جلدی ہو جائے سن لیجے کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں چاہتا ہم نماز نہیں پڑھیں کوئی بھی مسلمان کہا جاتا ہے نماز پڑھئے پڑھوں گا کب سے جمعہ سے جمعہ چلا گیا نماز نہیں پڑھا کیا ہوا بھائے پڑھوں گا کب سے جمعہ سے سنیچر سے جمعہ سے اتوار سے جمعہ سے کتنا اس کا جمعہ چلا گیا ابھی تک نہیں پڑھا انکار نہیں کرتا قرآن رکھا ہوا ہے پڑھئے قرآن پڑھوں گا کب سے حضرت پڑھوں گا پڑھوں گا سال بہن نہیں پڑھے گا شب ورات میں پڑھے گا اس میں بھی نہیں پڑھے گا رمزان میں پڑھے گا اس میں بھی نہیں پڑھے گا تو باپ مرنے لگے گا تب پڑھے گا انکار کوئی نہیں کرتا کوئی مسلمان نماز اور قرآن سے انکار نہیں کرتا ایک حدیث پاک یاد آگئی ہے اگر آپ لو سبحان اللہ کہیے تو ہم سنا دینا دیکھیں ٹھیک ٹھیک سے کہیے کہ آواز کھول کر کے کوئی پرویلم ہے کسی کا ڈر ہے کہ گولی چل جائے گی مر جائیں گے بچے یتیم ہو جائیں گے تو سب سے پہلے مجھ کو سامنا کر دیجئے گا آپ ٹینشن مت لیجئے اللہ کا نام زور سے لیجئے محبت سے سبحان اللہ یا اللہ چن لوگوں نے تیرا نام لیا ہے سب کو کرونا وائرس سے بچا سب کو کینسر کی بیماری سے بچا دیکھ رہے ہیں حضرت کتنے لالچی لوگ ہیں جان کی بات آئی آواز کھل گئی اور سواد کی نیتی تو آواز پس تھی ایسا کیوں کرتے ہیں ایک حدیث پاک یاد آگئی سن لو میرے بھائی اما تم لوگ بھی سنو تم لوگ بھی محفوظ نہیں ہو ہم لوگ تو گئے کام سے عورتوں کا بھی حال ٹھیک نہیں ہے ایک دو حال ہے معاشرے کی بات کرتے ہیں جن کی بیویاں ایسا دوپٹہ اڑتی ہیں یا جن کی بیٹیاں کے دوپٹہ اڑنے کے بعد بھی بال کی سیاہی باہر سے نظر آئے منائے نماز بھی نہیں ہوگی کسی مرد کے سامنے چلی جائے تو گو نہگاہ جو مسلمان کی بیٹیاں یا بیویاں انارکلی پاجامہ پہنڈ رہی ہیں وہ بلکل سٹا ہوا جو رہتا ہے اس کو انارکلی کہتے ہیں کیا ہم کو اصل میں معلوم نہیں ہے بلکل چپکا رہتا ہے بلکل چپکا رہتا ہے حرام ہے مسلمان عورتوں کو ایسا کپڑا پہننا حرام ہے ارے اپنے شوہر کے پاس جو کپڑا پہن لو لیکن اس کپڑے کو پہن کے باپ کے سامنے جاؤگی تمہارے باپ کی غیرت کو کیا ہوگا تمہارے بھائی کی نظر پڑے گی تو بھائی کیا سوچے گا تمہارے انکل کی نظر پڑے گی تو کیا سوچے گا کپڑا پہن کے بھی ننگی ہو ایسا کپڑا جو پہنا کے بھی ننگا کر دے یہ ویشکن کلچر ہے اور کپڑا معمولی ہو اور پہنا کے آبرو کی حفاظت کرے یہ ہمارا اسلام اور نبی کا قانون ہے افسوس عورت ہے سن لو اے بیٹھو میرے بھائی اے دوست بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ سن لو اے ہیرو بیٹھو بیٹھو تبجھو کیسا سنیے گا میں اس لیے بتا دے رہا ہوں عورتوں کا بھی حال ٹھیک نہیں ہمارا بھی حال ٹھیک نہیں کچھ لوگ کہتے کہ حضرت پیسہ کماتا ہوں بہت رکتا نہیں ہے پیسہ کماتا ہوں رکتا نہیں ہے تو میں نے کہا فی بھی کوئی کھ لگا دھو چپ جائے گا دائے بھائی ہوگا ہی نہیں یا تو پیٹھ پہ پتر باندھ لو موہ میں دونوں ہونٹ میں فی بھی کوئی کھ لگا لو نہ کھولے گا نہ کھاؤ گے نہ پیسہ خرچا ہوگا اس کے کہنے کا مقصد رہتا ہے کہ حضرت کماتا ہوں برکت نہیں ہے یہ ہے اس کے کہنے کا مقصد یہ آپ نے تو پوچھا پیسہ رکتا نہیں ہے لیکن آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ حضرت کماتا ہوں برکت کیوں نہیں ہے یا آپ نے پوچھا کیوں نہیں برکت کیوں نہیں ہے تباہی کیوں ہے سن لیجئے اب اس کا ترجمہ سن لیجئے سرکار فرماتے ہیں کہ جس کی نماز عاصر فوت ہو گئی جس کی نماز عاصر چھوٹ گئی فات ہو گئی اس کا گھر بھی برباد ہو گیا اس کا مال بھی برباد ہو گیا یہ میرے نبی نے فرما دیا ہے یاد رکھئے گا جو فرما دیا وہ حق ہے مال بھی برباد ہوگا گھر بھی برباد ہوگا صرف ایک نماز عاصر چھوڑ دے تو اتنا بڑا نقصان ہے پانچوں وقت کی نماز چھوڑنے والا مسلمان کامیابی ڈھونڈ رہا ہے ترقی کے انتظار کر رہا ہے فلاح و پہبودگی کا منتظر ہے ایسا ہو نہیں سکتا مسلمان نماز چھوڑے کامیاب ہو جائے مسلمان قرآن چھوڑے کامیاب ہو جائے مسلمان نبی کی سنت کو چھوڑ دے کامیاب ہو جائے ریشنٹ کلچر کو اپنا لے کامیاب نہیں ہو سکتا بغربی تحصیب کو اپنا لے کامیاب نہیں ہو سکتا قرآن کو تاقو کی زینت بناے کامیاب نہیں ہو سکتا جنس پہلتا رہے کامیاب نہیں ہو سکتا اسلامی لباس کو ترق کر دے کامیاب نہیں ہو سکتا کامیابی اگر چاہتے ہیں تو مغربی تحصیب کو ٹھوکر مارو ویشنٹ کلچر کو چھوڑ دو نبی نے جو بتایا ہے اسے اپنا لو یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب جو پانچوں وقت چھوڑے گا کئیسے ہوگا کامیاب آئیے میں ذرا سا رکھے ایک دو باتیں اور بتا دے رہا ہوں کہ جاڑے کا موسم آ گیا اب جو ہے ہم لوگ کو بھی کریم لگانا پڑے گا کولڈ کریم کولڈ کریم ٹھیک بولاو نا پھٹنے لگتا ہے مو چھٹ چھلانے لگتا ہے جل جو ہے نا ایسے سو ہونے لگتا ہے تو اس پہ بورو پلس لگا لے وہ دوا کے طور پر شوقیہ نہیں زینت کے لیے نہیں زینت کے لیے نہیں وہ سمجھئے کہ پھٹ پھٹ نہ رہے ورنہ بہت نقصان ہوگا ادھر پھٹے گا تو خون گرے گا دوسرے سے کیا مطلب ہے بچہ بھی دیکھے گا کہے گا اب وہ مو پھٹ ہو گیا اب تو ذرا سا اب گھر کے اندر کی بات ذرا مسئلہ ہے تو ذرا لگانا ہوگا لیکن لوگ مجبوری میں لگاتے ہیں لیکن نوجوان سب تو ہفتہ میں ایک دن جا کر کے لگواتا ہے سیلن میں لگواتا ہے اور عورتوں کا تو پوچھئے ایک مسئلہ ہاں ایک مسئلہ اور بتا دو اگر آپ نے سبحان اللہ کہیے گا تو مردوں کو ریشم کا کپڑا پہننا حرام ریشم کا کپڑا استعمال ریشم استعمال نہیں کر سکتا عورت جتنا چاہے پہنے عورت جتنا پہنے وہ زینت کرے مرد کو زینت کی اجازت نہیں مرد کو زینت کی اجازت نہیں ہے اب عورتوں کا ہے اس کو لیے ہے آرڈر کہ تم جتنا چاہو سولہ سنگار نہیں بتیس سنگار کر ہاں میک اپ سیٹ ایک سیک آتا ہے وہ اپنا لگائے اور عورتیں بھی کم نہیں ہیں اتنا لگاتی ہیں یہاں لگاتی ہیں یہاں لگاتی ہیں یہاں لگاتی ہیں اندر لگاتی ہیں یہاں لگاتی ہیں اب موں میں جگہ ہی نہیں کہ کہاں لگا ہے اچھا وہ لگاتی ہے اگر کوئی عورت سلو اے ہیرو تمہیں وہ کہاں جا رہے ہیں میرے باہے جنس والا سوار تبا کی ہوا ہے ایسا جنس آ گیا اس کو ان دیکھتے ہیں تو ان کو ٹینشن ہوتا ہے پیکٹ مار سب بھی نہیں ملتا ہے کہ سو پچاس دیتے ہیں اور جنس والے کے پیچھے بائک سینڈ میں مارتا بلیٹ دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے ایسا کپڑا پہنتا میں اس لئے اس کا مخالف ہوں کہ جنس پینٹ آپ پہن لیتے ہیں پتہ نہیں آپ کیا سوچتے ہیں اگر جنس پہنے رہی ہے داری ہے نہیں چہرے پر اور ٹی شٹ پہنے ہوئے ہیں اب وہ چھلہ بنے ہوئے ہیں کہیں حادثہ ہو گیا اب مر گئے پولیس آئے گی اب سوچے گی اس کو جلایا جائے کہ دفن کیا جائے آدھار کاٹ ہے نہیں کچھ ہے نہیں کیونکہ جہد ہو گیا اب جنس ہے ٹی شٹ ہے داری نہیں ہے موچ نہیں ہے اب بال باپ باپ ویسٹ انڈیس کے کھیلاری کی طرح کس گل ہے تو کون کو نے ادھر کٹایا ادھر چھوڑا ادھر چھوڑا اللہ اللہ سرکار فرماتے ہیں ایسے بال مت کٹاؤ چھوڑ چھوڑ کے رکھ رکھ کے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے چھوڑ چھوڑتے کی طرح بال کٹاؤ جنس پہنہ ہو اور چہرے پہ کوئی اسلامی شعار نہ ہو انتخال کر جاؤ حادثے کے شکار ہو جاؤ پولیس آئے گی سوچے گی چلایا جائے یا دفن کیا جائے آخر میں پولیس کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو پولیس تمہیں ننگا کر کے دیکھے گی اور جب تم ننگے کر دیے جاؤ گے تب پولیس سمجھے گی اس کو دفن کیا جائے اے مسلمانوں تم نے سوچا سمجھا نہیں اگر نبی کی سنت کو تم نے چھوڑ دیا ہے تو جیتے جیتو تم جیسے زلیل ہوئے مرنے کے پاس ننگے ہو گئے مرنے کے پاس سلیل و خار ہو گئے قسم خدا کی کپڑا اسلامی ہوتا چہرے پیتاری ہوتی کہیں مر گئے ہوتے تو کپڑا کھولنے کی ضرورت میں ہوتی چہرہ بتا دیتا نبی کا غلام نظر آ رہا ہے ہمارا کپڑا بتا دیتا نبی کا غلام آ رہا اس لئے دوستو آلہ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد ماگل سے پھر نہ مانیں گے قیامت ماگر مانیں گے ہزرات معاشرے کی بات کر رہے ہیں معاشرہ اصلاح معاشرہ بڑا اچھا نام آپ نے رکھا ہے جلسے کا مقصدی ہونا چاہیے ہمارے علماء آئے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی باتیں سنائے ہمارے سماج میں جو کمیاں ہیں وہ اس کے اوپر روشنی ڈالنے وغیرہ وغیرہ لیکن ایک نام آرہ ہے جلسے کا پیغام حق اور یہ ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی کو اللہ توفیق نہیں دیتا ہے حق بولنے کی حق سننے کی حق کے عمل کرنے کی انڈیا میں بہت سارے مولانا تھے لیکن حق پہ پردہ داننے والے سب تھے حق کے اوپر سے پردے کو ہٹانے والا کوئی عالم تھا تو کوئی آر نہیں پرلی کے تاج تھا حضور آلہ حضرت تھے سرکار مفتی آزم ہند ہیں خانوائے خانوائے رزا کا تمام تر چشم و چرا میرے پیر سرکار تاج و شریعہ تھے کسی کی پروان ہی جو قرآن کہہ دیا ہے جو حدیث کہہ دیا ہے اسی پہ عمل ہوگا اور وہی حق ہے جو حق ہے وہ حق ہے وہ حق ہی رہے گا اس لئے میرے دوستو ہم لوگ مسئلہ کے آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں کل بھی فوٹو کھیچنا بغیر عزر شریعہ حرام تھا حرام ہے حرام رہے گا یہ ویڈیو کیمرہ میں آپ فوٹو نے رہے ہیں عزر شریعہ نہیں ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے ہم مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں کام ہو کیجئے جو کوئی انگوشت نمائی نہ کرے کام ہو کیجئے جو آلہ حضرت نے دعا کیا یا اللہ کام دو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا جا تم پہ کر سیلفی سیلفی میاں بی بی سیلفی میرے بھائیو ایک بات اور کہہ دے رہا ہوں بلکل کھلیا موبائل جو ہے اب زندگی کا جز بن گیا حصہ میں نے کچھ رہے نہ رہے پیٹ میں رہے نہ رہے لیکن ہاتھ میں موبائل رہے گا ضرورت ہے کب کیا ہو جائے لیکن میس یوز آپ کو برباد کر دے گا آپ نے سنا ہوگا ایٹی ایم برباد ہے گھر میں پیسہ رکھے ہوا ہے آٹومیٹک غائب ہو گیا ایک سے ایک چل ہی رہا تھا ابھی ایک نیا فساد چلنا ہے نوجوان بھائیو تم کو بتا دے رہا ہے اوے میری بہنو تم لو بھی سنو اب کیا ایک نئے سسٹم چلا ہے فیس بک پہ کوئی لڑکی آئے گیا اور ریکویسٹ بھیجے گی فرینڈ کے لیے اور اس کو آپ قبول کر لیں گے تو قبول کرنے کے بعد سلسلہ بڑھائے گی باتچیت کا اور جب دیکھے گی دیکھے گی کہ بات بن گئی اس کے بعد کیا کرے گی جانتے ہیں فہش اپنی تصویر ہیں آپ کو سنڈ کرے گی پھر مجبور کرے گی آپ بھی اپنا فوٹو بھیجے ننگا بلکل اوپین برہنہ اور وہ سب کو ریکارڈ کرتی رہے گی اور جب دیکھے گی کئی تصویر آپ کی اس کے پاس پہنچ گئی ہے اس کے بعد کال کرے گی اتنا پیسہ دے دے ورنہ میں اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دے گا اب بھس گئے میرے بھائیوں میرے بہنوں ارے کیوں تم فیس بک پہ فرینڈ کو ڈھونڈ رہے ہو ارے یہ تو تباہی کا ذریعہ ہے میں آپ سرز کرنا چاہیتا ہوں فیس بک ہاتھ سب کو چھوڑ دو اگر تمہیں دل نہ لگے تو فیس بک پہ وقت نہ گزارو تسبیح لے لو تو رودِ مصطفیٰ پڑھو مرتبہ بڑھتا رہے گا سبحان اللہ کہتے رہو مرتبہ بڑھتا رہے گا ماں زندہ ہے چہرہ دیکھتے رہو سواف ملتا رہتا ہے باپ میں نے اس لئے کیا دیا عورت کا باپ رے باپ موبال اگر اس کو آپ نے اتنا بڑکہ دے دیا اٹھا کے پھیک نہ دے گی ہم کو اب بڑھی سمجھتے ہیں کیا اچھا تو جوان ہو تو کیا ہوا بولے ٹچ اسکرین ٹچ اسکرین ٹچ اسکرین ٹچ 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 تو پہلے ایک ہفتہ وہ سیکھے گی پرانی جو ہے نئی تو اس کو معلوم ہے اس کے بعد اس کو یوز جو ہوگا آپ ہے دلی یہ ہے یہاں وہیں سے شروع نمک کتنا ڈالا بتائے گی دھنیا کتنا ڈالا بتائے گی کہاں گئی تھی بتائے گی ہر منٹ منٹ کی خبر اس کے بعد آیا فرصت ہوگی تب بلے گی ہلو اب وہ بھی نالائک وہیں سے بولے گا ہلو مائی ڈھیر ڈالنگ ہاو آئیو اتنا یہ بہت خوش رہے گی بہت خوش رہے گی بس اسی پہ ہلو ہلو سب چلنا ہلو 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 چلنا تو چلنا میں ارض کرنا چاہیتا ہوں میرے بھائیوں موبائل کا میس یوز نہ کرو اور اگر آپ نے اس کا غلط استعمال کیا جو نوجوان کتنے کو موبائل برباد کر چکا ہے کتنے کو برباد کر چکا ہے اچھا کچھ مولی صاحب کی بھی بات سنیے فیس بک سے سنے تقریر اسٹار وات سب سے سنے تقریر اسٹار ایک جگہ محقہ ملا ایک صاحب سے آپ تو تھے نا کربلا شریف گئے تھے علامہ لاؤدین صاحب بھی تھے کربلا شریف میں یہ لوگ تھے تو محرم میں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ کربلا میں جہاں پہ جنگ ہوئی وہاں سے نہرے فرات 28 کلومیٹر دور ہے اور میں بیٹھا تھا وہیں پہ کسی کام میں لگاتا تو علامہ لاؤدین صاحب اپنے مدرسنگ مدرس اولا حضرت یہ کیا بولنا ہے میں نے کیا کہا اولا 28 کلومیٹر میں نے کہا حضرت معاف کیجئے گا آپ دیکھے ہیں تو نہیں پڑھے ہیں تو نہیں کیا کیا ہیں سن کے بول لیں نہیں بہت پہلے کی بات بولے ہوں گے وہ بھی کسی سے سنے ہوں گے وہ تو جا کے دیکھ چکے ہیں تو میں کہنا چاہیتا ہوں فیس بک وارڈ صاحب یہ ہمارا مذہب نہیں ہے یہ ہمارے لیے کوئی کتاب نہیں ہے فیس بک پر ڈائلیک مارنا یہ تو بلکل نامردوں کا کام ہے کسی گلی کوچے میں گھر کے بند کمرے میں رہ جائے جس کو چاہے للکار دے جو چاہے لوٹ کر دے یہ فیس بک یہ وارڈ صاحب یہودیوں کے ایک سازش ہے قوم مسلم کے دماغ کو خراب کرنے کے لئے اے میرے بھائیوں دنیا جتنی ترقی کر جائے کمپیوٹر لیپپپ جتنے راج کریں لیکن کتاب کا مقابلہ کوئی کمپیوٹر نہیں کر سکتا ہے کتاب کلم کا مقابلہ کوئی کمپیوٹر نہیں کر سکتا ہے آج بھی قرآن اگر موبائل میں پڑھئے گا تو پڑھ کے پیاسے رہیے گا اور ہاتھ میں رکھ کے پڑھئے گا دل کو قرار آگئے گا سارے تکبیر سارے رسالت پیغام حق کون فرنس سنیے میں آپ سرز کرنا چاہیتا ہوں مسئلہ ہے مسئلہ میری بہنوں یہ مسئلہ سن لو عورتوں کو حکم ہے سولہ جتنا سنگار چاہے اپنے آپ کو سجائے اجازت ہے بٹ 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 بیوٹی بٹ نہیں سمجھے لیکن لیکن سجیے اپنے آپ کو سجائے لیکن نیت ٹھیک کرے آپ لوگ کو بہت پروبلم ہو رہا ہے کلے جب کھل گیا ہے سبحان اللہ کہتے کہتے اب آپ لوگ ریلیکس پر رہیے میں خود سبحان اللہ کہوں گا میں خود الحمدلہ کہوں گا میں خود نعرہ لگاؤں گا میں خود اس کا جواب دوں گا پورا سواب میں لے لوں گا پھر کب وقت آئے گا تو انتقال کر جاؤں گا آپ بھی انتقال کریں گے حشر میں اٹھئے گا ملاقات ہوگی پوچھوں گا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا تب سمجھ مائے گا کیا کھویا کیا پایا ابھی سبحان اللہ کہنے میں پروبلم لگ رہا ہے ارے سبحان اللہ کی برکت سے تو پروبلم ختم ہوتا ہے اچھا آپ لوگے اسے بھول لیں ماں بہنیں بھی ہے آپ کی بہن بھی ہوگی آپ کی گھر کے عورتیں بھی ہوگی وہ بھی سنے گی تو اندر اندر پرورام بنا گئی ہے چھروکو جلسہ ختم ہونے دو گھر چلو تم گھر چلو جو ہی اس کے پاتھ چلائیے گا تو بلے گی بس کیجئے لڑڈو کے باپ بس کیجئے بہت ہم نے دیکھا گھر میں چلاتے ہیں جلسہ میں تو جلسہ میں تو ہاں آواز گئی تھی ناک کٹ جائے گی اس لئے اپنے آبرو کو بچائیے پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرک بلے یا رسول اللہ اچھا وہ وہاں پہ کوئی لاش گروی ہے کیا ارے میرا بچہ تم پڑھا ہوا ہے اچھا ایک دوار پڑھا ہوا ہے کیا اچھا بچہ ہے ادھر میں بھی کوئی ہے کیا اس کو کہہ دیجئے ہم سب برداشت کریں گے سونے نہیں دیں گے اس کے لئے جو ہو جائے مار پیٹ بھی ہو جائے تو کر لوں گا سونے نہیں دوں گا اور زیادہ کیجئے گا اٹھا کے قبرستان پہنچا دوں گا وہاں کوئی نہیں اٹھانے جائے گا اور اگر مجھے مجبور کیجئے گا تو میں دلبر شائی ہو چاہے مبارک صاحبو جتنے سنہ خانِ رسول ہے بہت مقبول ہے عالمی پیمانے پر سب کا مطلع بھی میں خراب کر سکتا ہوں اپنے ترنن سے اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آکے جلسہ میں سو نہیں سکتا اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آکے جلسہ میں سو نہیں سکتا جو بھی اخدر رضا کا دشمن ہے جو بھی اخدر رضا کا دشمن ہے عالی حضرات کا ہو نہیں سکتا اچھا ہمیں نارا لگا رہے ہیں اے نارا تکبیر اللہ اکبر ارے ہمیں تو کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں نارا تکبیر اللہ اکبر آپ لوگ آرام فرمائیے اے بیٹا کھڑے ہو 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 کھڑے رہنے والا ہٹ کیا کرے گا وہ زندہ رہ کے کرے گا کیا اللہ اکبر بھی نہیں بولا کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے سبال دا اگر کوئی عورت سجے اپنے آپ کو سجائے نیت یہ کر لے کہ میرا شوہر مجھے دیکھے تو خوش ہو جائے اگر اس نیت سے اپنے آپ کو سجا رہی ہے تو سواب اور اگر یہ نیت ہے کہ ہم سج رہے ہیں کوئی مجھے دیکھے اس کے بعد کہے بہت خوبصورت ہے بہت یہ ہے بہت وہ ہے اگر ایسی نیت سے اپنے آپ کو سجایا ہے تو ایسا سجنا بائی سے گنا ایسا سجنا عذاب کو دعوت دینا اس نیت سے اپنے آپ کو سجاؤ میرا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے اچھا لگاتی بھی اتنا آئیٹم سب اتنا آئیٹم ہے اور آپ کو لا کے دینا پڑے گا خبردار بیویوں کو بازار مت بھیجا کیجئے آپ کی خیرت کہا ہم مر گئی ہے آپ کی بیوی کسی خیر محرم سے ٹاکنگ کرے ٹاکنگ اس سے بات کرے شادی میں فور وینر بھی ملنا ہے ہاں کچھ دنوں بعد ٹریکٹر بھی ملے گا ہاں کیا کرے گا اس کے بعد کہے گا ٹرک بھی دے دو اس کے بعد جیسی بھی مشین ہوتی وہ بھی لے لے گا کیا آپت ہے آپ سنتے رات کی بارات ہو تو آپ یہاں بارہ بجے رات میں بارات جاتی ہے جان بوجھ کر کے لیٹ کرے تاکہ سمجھے ویٹ کرے ویٹ کرے دوسرے کو آئے ہیں سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ بولی تب بتاؤں گا سرکار فرماتے ہیں جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں فرماتا جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا لوگوں پہ اللہ اس پہ رحم نہیں فرماتا تو اے بے رحم و ظالموں کیوں بیٹی والے کو رولاتے ہو کیوں بیٹی والے کو ستاتے ہو دوسروں پہ ظلم کرتے ہو ایسا کام کرو کہ خدا بھی راضی ہو آمنہ کا لان ہوئی راضی ہو بات آئی میں نے بتا دیا سن لیجے لگاتی ہے لگانے کے بعد جو ہے چلو بھائی جب تک اس کا اثر آ جیسے کوئی کوئی دوا کھاتے ہیں جب تک اثر رہے گا بخار ختم پھر اثر ختم پھر بخار آ جاتا ہے تو اسی طرح جب تک میک اپ رہتا ہے تب تک جو ٹھیک ہے میک اپ کا رنگ ختم بارڈر کا رنگ ختم غازہ کا رنگ ختم اب جو چہرہ چھت کبرہ ہوتا ہے اتنا بھیانک ہو جاتا ہے عورت بھی دیکھتی ہے تو پھر پریشان ہو جاتی ہے یہ کیا ہوا کیونکہ یہ کیمیکل لگا ہے یہ ہے وہ ہے مثل وہی چیزیں ہیں بغیرہ بغیرہ میں آج آپ کے اس ممبر نور سے علماء کرام کی موجودگی میں وہ نسخہ میں بتا دی رہا ہوں کہ قسم خدا کی چہرہ چمکے گا چمکے گا it's my challenge چمکے گا ایک روپیہ نہیں لگے گا اما بنو سن لو میرے بھائیو ایک روپیہ نہیں لگے گا چہرہ چمکے گا چمکے گا چمکے گا نہ کوئی آنا ہے نہ کوئی جانا ہے نہ کوئی مسالہ پیسنا ہے نہ سل پہ جانا ہے چہرہ چمکے گا نہ لگانا ہے چہرہ چمکے گا نہ پیسہ خرچ کرنا چہرہ چمکے گا آپ کہیں گے کیسے چمکے گا تو میں کہہ دوں گا کہ میں نہیں بتا رہا ہوں زبان میری ہے فرمان میرے مصطفیٰ کا ہے زبان میری ہے کال میرے نبی کا ہے ارشاد فرماتے ہیں نبی وزو نور ہے اور وزو پر وزو نور انعلا نور ہے وزو کرتے جاؤ چہرہ چمکتا جائے گا وزو کرتے جاؤ چہرہ چمکتا جائے گا اور پھر نماز پڑھتے جاؤ چہرہ چمکتا جائے گا قبر میں جاؤگے تو قبر بھی منور نظر آئے لیکن افسوس ارے وزو کر کے دیکھئے آج ٹائم نہیں ہے ونہ میں یہ بتا دیتا جارے کا وزو کیسا ہوتا ہے گرمی کا وزو کیسا ہوتا ہے اللہمہ صاحب آپ کا ٹائم ہے آپ کا ٹائم ہے اچھا وہ اصل میں کیا ہے کہ دیکھا گیا ہے جارے میں وزو الگ لوگ بناتے ہیں سب نہیں اور گرمی کا وزو گرمی بہت زیادہ شدت کی رہتی ہے تو آدمی رہتا کہیں سے کلی ساتھ اور آٹھ مرتبہ نہیں وہ بیس و بائس مرتبہ کر لیتا ہے پھکتا رہتا ہے اور مو پہ جو پانی ڈالتا ہے چونکہ گرمی ہے ڈالا ہے تو ڈالا ہے ڈالا ہے تو ڈالا ہے جمعہ چھوٹے تو چھوٹے ڈالا ہے دھوپ سے آیا تھا لے ہاتھ دھو رہا ہے تو دھو رہا ہے یہ ہے گرمی کا وزو اور جارہ کا اللہ کونہ کا پانی ٹنکی کا پانی تو پہلے ہی برف بنا رہتا ہے آئس کریم کے قبیلے میں اس وقت رہتا ہے ٹنکی کا پانی آئس کریم کے خاندان میں بصیرہ کیے رہتا ہے بلکل تھنڈا پانی لیا ہے بلکل تھنڈا پھیک دیا پانی پھیک دیا ہے ہاتھ کو ملنا ہے پانی لیا مو میں سٹا ہے پھو پھیک دیا اندر جائے گا داپ ادھر سے ادھر ہو جائے گا پانی لیا ہاتھ ہلا دیا پانی کی رہا ناپ سٹا دیا انگوٹھا گزا دیا پانی لیا پھیک دیا چپر رہا ہے چپر رہا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ آزائے وضو پر پانی بہاؤ پانی بہاؤ بہانے کا مطلب جانتے ہیں بہانہ الگ ہے لگانا صاحب سے بولیے بہانہ الگ ہے لگانا الگ ہے